اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان فارمنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں میں پنڈ آیا ہوا تھا اور حارون نے مجھے صبح صبح یان پکڑا ہے تو آج کنکلوین ویڈیو جو ہے پولٹری فارم کی جو پچھلے ایک ہفتہ پہلے ختم ہوا ہے فلاک اس کی کنکلوین ویڈیو بنانا شروع کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ پسند آنے والی ہے السلام علیکم حرون علیکم کیا حال ہے طبیعت صحیح کیسی ہے حارون چھیکو اللہ کا شکر جی آپ سنا اچھا حارون بات مدے پہ آتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ چوزہ کتنا ڈالا تھا اس فلاک میں داس ہزار اور ریٹ کیا لگا تھا چونتیس روپے ٹوٹل پیسے ہوئے تین لاکھ چالیس ہزار روپے تین لاکھ چالیس ہزار روپے ہوئے خوراک کتنی لگی خوراک لگی چھے سو بیس اور ستر چھے سو نوے بھری چھے سو نوے اس میں ریٹ کیا کیا لگے ہیں حارون چھے سو بیس کو ریٹ جو ہے وہ بائیس سو پچاس روپے لگا ہے ساری دوبارہ بتاؤں نا چھے سو بیس بھری کو ریٹ لگا ہے بائیس سو پچاس روپے پچاس روپے وہی پرانا ریٹ ٹھیک ہے اور ستر بھری کو جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہو گیا تھا چوبیس روپے لگا ہے ٹوٹل فیڈ جو ہے وہ پندرہ لاکھ تری اٹھ ہزار روپے کے لگے یعنی جو تھی چھے سو بیس بھری وہ بنی ایک لاکھ ہٹھ ہزار روپے کی اور جو تھی ستر بھری چھے سو بیس بھری جو تھی وہ تیرہ لاکھ پچانویں ہزار ہاں تیرہ لاکھ پچانویں ہزار روپے اور جو ستر بھری تھی وہ ایک لاکھ اٹھات ہزار روپے کے لگے اور ٹوٹل پیسے خوراک کے بنے پندرہ لاکھ تری اٹھ ہزار پندرہ لاکھ ترے سٹھ ہزار چوزہ ہو گیا تین لاکھ چالیس کا خوراک ہو گئی پندرہ لاکھ ترے سٹھ ہزار روپے کی میڈیسن کتنی لگی آرون ساڑھے تین لاکھ کی لگی کیونکہ آئی بی کا مسئلہ یہ ہوگا تھا ہاں بتایا تھا آپ نے آئی بی کا مسئلہ آگیا تھا اگر مسئلہ نہ ہوتا تو لاکھ یا سوہ لاکھ روپے کی لگنی تھی اس میں ویکسینیشن بھی دو دفعہ ہوئی ہے پچاس ہزار ساڑھے تین لاکھ روپے کی میڈیسن لگی ہے اور چوزہ جو ہے وہ ماشاء اللہ بہتر ہو چکا ہے اور میٹیلٹی بھی جو ہے جہاں دو ہزار تین ہزار ہونے تھی وہاں میٹیلٹی ٹوٹل بیماری کے دوران ایک ہزار ہوئی ہے ویسے ساڑھے تین سو پہلے ہو چکی تھی ٹوٹل میٹیلٹی تقریباً جو ہے وہ ساڑھے تیرہ سو ہو چکی ساڑھے تیرہ سو میٹیلٹی اس پلاگ میں بہت زیادہ موٹیلٹی ہو گئی تو نقصان ہو گیا اس میں تو پھر کافی سارا بس اللہ کا شکر ہے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں پتہ کیسے چلا کہ آئی بی آگئی ہے بس لیبارٹری میں بھی چیک کروایا نہیں پتہ چلا لیبارٹری میں نے کہا کہ سی آر ڈی کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے ہمارے گیرر نے بھی کہا ہے سی آر ڈی کا مسئلہ ہے والیکم اسلام کیا علیکم تو بھی اسے ٹھیک کون سی لیبارٹری کون سی لے گئے تھے سائی والے لے گئے تھے اس نے سی آر ڈی کا مسئلہ بتایا اس کی وجہ یہ ایک اور بھی تھی ہو سکتا ڈاکٹر نے لا پروائی کی ہو یا لیبارٹری میں کیونکہ جب سے ہم کام کر رہے ہیں پہلی دفعہ سرگیوں میں آئی بی کا مسئلہ ہے سرگی میں آئی بی آتی نہیں ہے یہ گرمیوں کا زیادہ پہلی دفعہ چانس ہوگا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بس ایک بہانہ بلنا تھا وہ ڈاکٹر اللہ کی طرف سے آیا ایک طرح بیسے ہی باس چیکنگ کرنے کے لیے تو اس نے بتایا کہ اس کو آئی بی کا مسئلہ ہے جب اس نے کھولا تو اندر پلاگ تھا وہ آئی بی کا مسئلہ بنا تو پھر فوراں جو ہے وہ میڈیسن چلائی آجو شاہ جی پتا چل گیا پھر ٹریٹمنٹ کی اور تین چار دن لگ گیا پھر انشاءاللہ چوزہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا اچھا تین لاکھ چالیس دار کا چوزہ پندرہ لاکھ تریسٹھ ہزار کی خوراک اور ساڑھے تین لاکھ روپے کی میڈیسن بیجلی کا بل کتنا آیا بیجلی کا بل جو ہے وہ پندرہ ہزار پہ آیا کیونکہ فین چلے نہیں صرف لائٹنگ اور موٹر وغیرہ چلتی رہی ہے پندرہ ہزار پہ آیا ملازم کی تنخواہ کتنی حرم ملازم فیلال ہمارے پاس ایک تھا کیونکہ وہ ساتھ ہمارے شگر میل جو ہے وہ چل پڑی تھی تو ملازموں کی کمی ہوگی تھی اس بار ایک ہی ملازم چلا اور ساتھ ساتھ میں بھی چلتا رہا ہوں لیکن اینڈ پہ جو ہے نا وہ آٹھ داس دن ملازم آ گیا تھا تقریباً خرچہ جو ملازم کا تقریباً بیس ہزار پہ بن جاتا ہے بیس ہزار بیس ہزار اکیس ہزار بن جاتا ہے توٹل خرچہ کتنا ہو گیا چوزہ خوراک میڈیسن بجلی بل اور ملازم کتن خواہ ٹوٹل خرچہ ہو گیا بائیس لاکھ اٹھاسی ہزار پہ بائیس لاکھ اٹھاسی ہزار پہ سیل جو ہے وہ کتنی ہوئی پہلی گاڑی پہلی گاڑی تیرہ سو ساٹھ نگ لے کے گئی تھی پہلے دن وہ خانوال کی گاڑی کم پڑ گئی تھی تو ہمارے فارم سے آکے انہوں نے جو ہے وہ تکریباً ساڑھ ساٹھ سو نگ بھرا ہے اس کا وزن جو ہے وہ تیرہ سو ساٹھ تیرہ سو ساٹھ کے جی ہوا ہے اور پھر پہلی گاڑی جو لگی ہے پندرہ سو نگے کی اس کو ریٹ لگا ہے ایک سو تیس رپے اور ٹوٹل جو ہے وہ ایک چودہ لاکھ تیہیس ہزار پانچ سو رپے اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا اور پھر اور اس کے بعد دوسری گاڑی لگی اس کا وزن جو ہے وہ اٹھتر سو پچاسی کے جی ہوا ہے اور تین سو کے جی بکایا بچ گیا تھا یہ ٹوٹل ملا کے اکاسی سو پچاسی کے جی ہو گیا اور اس کے پیسے کتنے بنے ہیں اس کے پیسے بنے ہیں دس لاکھ اسی ہزار چار سو بیس رپے اور یہ دونوں کو جمع کریں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ٹوٹل بنے ہیں پچیس لاکھ تین ہزار چاہ نو سو بیس رپے اچھا ٹوٹل خرچہ ہو گیا پچیس لاکھ نہیں خرچہ ہو گیا ٹوٹل بائیس لاکھ ہٹاسی ہزار آمدن ہوئی ہے پچیس لاکھ تین ہزار نو سو بیس آمدن میں سے خرچہ نکالنے تو پروفٹ کتنا ہوا دو لاکھ پندر نازار نو سو بیس روپے چلو یہ تو مبارک پچھلا فلاک تو بلکل اٹیس ہزار پر رک گیا تھا تو اس میں بیماری بھی آئی ساڑھے تین لاکھ روپے میڈیسن جو ہے نا وہ بڑی وہ ایک اور بھی مسئلہ بن گیا تھا جو پہلے گاڑی ہم نے لگوائی ہے اس کا ریٹ ایک سو تیس روپے لگا ہے نا تو اگر ایک دن لیٹر لگواتے تو ریٹ اس کو ایک سو چالیس لگنا تھا ایک لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ ایک فرق بڑا ایک دن کی وجہ سے یہ قسمت کی بات ہے جو قسمت میں آنا وہی ہونا پھر ہم نے جو رسک لے لیا کہ جو مال باقی کھڑا ہے یعنی جس میں اٹھتر شہو پچاسی اور تین سو ہوا ہے چلو ہم دو دن روک لیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ منڈی ایک سو بتیس بھی آئی ہے آپ یہ سمجھ دے رہے کہ یہ ریٹ بڑے گا لیکن ریٹ کم ہوگی یہ بہت تقنیق کا کام ہے بس یہ رسک اس میں نہیں دینا چاہیے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ ایک تو آئی بی کا مسئلہ آیا آپ آئی بی سے بج نکلے موٹیلٹی تیرہ سو موٹیلٹی تیرہ سو موٹیلٹی یعنی ایک تو وہ تیرہ سو موٹیلٹی ہوئی وہ نقصان ہو گیا ساڑھے تین لاکھ میڈیسن کا لگ گیا اگر یعنی آئی بی نہ آتی تو یہ فلاک الحمدللہ آپ کا پانچ چھ لاکھ روپے آپ کو بچا کے جاتا کوئی بات نہیں حرون یہ تو پھر چلتا ہے بس پچھلی دفعہ لنکہ وزن بہت بہت اچھا ہوا تھا لیکن منڈی نہیں لگی منڈی کسی کو بیاسی روپے لگی اس بار اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ ریٹ اچھا لگ گیا ریٹ ٹھیک لگ گیا ریٹ کی وجہ سے بچتا ہوگی لیکن پھر اللہ نہیں کرنا ہوتا چکن پچھلے دنوں جو ہے نا وہ دو سو اسی روپے دو سو نووے روپے کلو تک بھی سیل ہوئے جو پچھلا پلاک بکا تھا اس وقت تو گوشت کا ریٹ ہی میرے خلی اگر دو لاکھ پندرہ دو لاکھ پندرہ ہزار نو سو بیس یہ بچت ہے اس میں اگر تقریباً ایکسپینسز اور نکال لیں تقریباً پچاس ہزار نکال لیں وہ کسی ہے وہ پٹرول ہو گیا بھاگنا یہ کرنا وہ کرنا میں نہیں خیال کہ اتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے وہ پچاس ہزار تقریباً ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے وہ نکال لینا چاہے پھر بھی یار آپ کو یہ پھر بھی مسئلہ یہ فلاک جو ہے آپ کو چھیک یا نہیں ایک لاکھ سی زار دو لاکھ روپے جو ہے اللہ کا شکر ہے یہ بہت زبردستہ تو پورے فلاک کی ویڈیوز بنائی ہاں جی انشاءاللہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک دوستوں کو میں نے کوشش کی یہ سکھانے کی چاہے میں اچھا سکھا سکا ہوں یا صحیح طریقے سے نہیں سکھا سکا لیکن بہت مجھے تو کمنٹس پورے نہیں آئے اچھے کمنٹس کی ہیں نہیں اچھا کام کریں تو اچھے کمنٹس ہی آتے ہیں یہ اس میں کوشش نہیں میری تو یہ کوشش ہے کہ چلو میں کام کر رہا ہوں تو دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو چالیس دن کی پوری چالیس ویڈیوز بنائی ہیں چالیس ایک دو لوز ہوئی ہیں وہ میں نے ایک دن آپ کے ساتھ تھا اور انڈیا میں وہ بخاری لگاتے تھے تو انہوں نے وہ ہماری جیسی بھٹی لگائی ہے اب ماشاءاللہ ان کو چوزہ بھی ہنی شرمہ ہے تو وہ چوزہ ماشاءاللہ پار رہا ہے وہ بہت خوش ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو سکون مل چکا ہے مٹیلٹیس کی ہو رہی تھی تو باقی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں چلو پھر بھی جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کوشش کرتا ہوں دوسروں کو فائدتا ہوں سپریڈ ہونا چاہیے بہت سے لوگ ہیں باقی ماشاءاللہ یہ جی روزی کا کام ہے روزی بس لگی رہتی کبھی دو لاکھ بچ گیا کبھی کم پڑ گیا کبھی بس ایسے جیسے کہ روزی کا سسٹم نہیں تھا بس چل رہا ہے جی میں تو ہرون دیکھتا تعلق تو اپنا بڑے عرصے سے لیکن میں تو پچھلے تین فلاک سے آپ کو فالو کر رہا ہوں ان تین فلاک میں آپ کو نقصان تو الحمدللہ نہیں ہوا پہلا فلاک تو آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا گیا دوسرے میں بھی یعنی نقصان نہیں ہوا آپ کو کچھ نہ کچھ بچا یہ فلاک بھی یعنی نارمل گیا ہے یعنی پیسے بچے ہیں آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ اس سے اتنے بڑے کام میں یعنی کہ جس طرح ہم نے تقریباً انویسمنٹ تو اس کاروبار میں کافی ہے اچھی خاصی انویسمنٹ ہے لیکن پروفٹ جو ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اگر اس میں نقصان ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر نقصان بھی ٹھک ٹھاگ ہوتا ہے اور پھر بہت سے لوگ ہیں جیسے حرون ہے یہ اپنی سیلف یعنی اس پہ انویسمنٹ پہ نہیں ہے کریڈٹ پہ کام زیادہ کر رہے ہیں تو یعنی اپنی انویسمنٹ تو ہوتی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نظام جو ہے وہ چلایا ہو ہے لیکن یہ جن لوگوں کے پاس انویسمنٹ ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار کو تو وہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ وہ فیڈ سستی لیں گے وہ جو ہے اپنا چوزہ سستہ لیں گے وہ میڈیسن سستی لیں گے ہر چیز سستی پڑے گی ایکسپینسز کنٹرول ہوں گے پھر ٹائم پہ جو ہے نا وہ خرچہ کر سکیں گے تو کافی ساری بچتیں ہو جاتی ہیں تو ان کا سارا کام ادھار پہ چلتا ہے تو ادھار میں کافی ساری فیکٹرز جو ہیں وہ انوال ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں اگر کوئی دوست کاروبار کرنا چاہیں تو ان کے پاس اگر تیس سے اکلاک روپے اپنا ہے تو وہ اچھا نظام جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہر حسین جویا حرون بھائی کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی